آپ کو اپڈیٹ کر دیں بڑی خبر آپ کی ٹیوی سکرین پر بھارتی کسان سنگھ کا دیش ویعاپی پردرشن آج ہے کسانوں کے مدد پر سرکار کے خلاف پردرشن ہوگا پانچ سو زلوں میں بھارتی کسان سنگھ آج پردرشن کرے گا زلا مکھیالوں پر سانکیتی کے دھرنا پردرشن کریں گے کسان سبھی زلوں میں پر شاسن کو بھی گیاپنگیا جائے گا سرکار سے ایم ایس پی پر کانونی گارنٹی دینے کی مانگ لگاتار کی جا رہی ہے تو بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر یہاں پر یہ ہے کہ کسانوں دوارات آج بڑی سنگھیا میں الگ الگ زلوں میں جاپن سوپا جائے گا بھارتی کسان سنگھ کا آج دیش ویعاپی پردرشن ہوگا تو کسانوں کے مدد پر سرکار کے خلاف پردرشن ہوگا وہیں سے بیچ ایک بڑی جانکار یہ بھی آ رہی ہے کہ آج کی پردان منطری نریندر موڈی کی کیبنٹ بیٹھک میں کسانوں کو لے کر بڑے اعلان ہو سکتے ہیں تو سب ہی زلوں میں پرشاسن کو کسانوں دوارہ گیاپن سوپا جائے گا اور اپنی مانگ کو ایک بار پھر سے دہرائے جائے گا تو بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہاں پر ایک طرف کسان لگاتار آتروشید ہیں گستے میں ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار ان کی بات کو مانے اور یہ سنگھرش کرتے ہوئے کسانوں کو نو مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کسان دلی کی الگ الگ سیماوں پر دھرنا رہت ہیں اور آکروشید ہیں پھر آپ کو بتا دیں کہ اس مسئلے پر پرحلاد سنگھ ہاروکیڑا جلگہ ہمارے ساتھ کسان لیتا ہے پرحلاد سنگھ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہرانہ نیوز پر پرحلاد سنگھ جی کس طریقے سے آج رڑنیتی رہنے والی ہے آپ نے مزفر نگر میں مہا پنچایت کر لی کرنال میں مہا پنچایت کر لی لگ رہا ہے کہ سرکار پر کوئی دباب نہیں بنتا ہوا دکھائی دیں سرکار پر تو دباب بڑا ہے سنیا کی سرکار پر دباب نہیں ہے اور سرکار نے جب ہم یہاں پر آئے کرنال کے دن کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہوا تھا یہاں کے پرساتے نے اور سرکار نے سابسوں سے کہا تھا کہ ہم کرنال کے اندر پسانوں کو آنے نہیں دیں گے لیکن کل اتنی بڑی سنکھیاں کے اندر لوگ یہاں پر پہنچے تو یہ روک نہیں پائے کسانوں کو کسان آج رات کو ہی ہاں کسان کے اندر پیچے ہیں ابھی ہم نے ٹینٹ لگانا یہاں پر شروع کر دیا ہے اور جب تک کہ جسے ایس ڈی ایم نے یہ لیکنی شانس کا جو اوڈر دیا اور اس طریقے اس کی ویڈیو وائرل آ رہی گی کسانوں کے طرف اوڑ دیتا ہے اس ایس ڈی ایم کی وجہ سے ایک کسان کی جو ہے وہ ملد سہید ہو گیا ہے وہ بہت سے کسانوں کے بہت گمبیر چوٹے آئی ہیں یہ کسان کے آنکے چلے گئی ہے اس ایس ڈی ایم کے خلاف جب تک کاروائی نہیں ہوگی تب تک یہ ایس ڈی ایس کا گہراوہ ہمارا جاری رہے گا جی پرحلات سنگھ جی میں آپ کو ویکتی کے طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ کل میں بی جے بی کے پروکتہ ویریندر سنگھ چوہان سے باتشید کر رہا تھا اسی مسئلے کو لے کر کہ ان کی کسانوں کے اپنی مانگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایس ڈی ایم آیوش سنہا کی اس کا کوئی سنبند نہیں ہے بستارہ ٹول پلازا سے یہ بات سرکار کئی دفعہ کہہ چکی ہے انہوں نے خود یہ بات کہی ہے وہ کہہ رہے ہیں بستارہ ٹول پلازا سے اس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ویڈیو کا کوئی بھی سنبند نہیں ہے وہ ویڈیو کسی دوسرے ستان کی ہے یہ بات بی جے پی کے پروکتہ نے کہی تھی یہ بات دیکھو مکشہ منطری نے خود یہ کہا ہے کہ اس کی جو بھاسہ ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اس کی جو بھاسہ ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اس کے خلاف جو کاروہ ہی بڑے کی وہ ہم کرے گے تو یہ ان کی خود جو کہہ رہے ہیں تو وہ پروکتہ کیسے کہہ سکتے کہ اس کا معاملہ نہیں ہے باقی دلکرنال کے اندر جس طریقے سے کالے گھنڈے دکھانے کے لیے آ رہے ہیں اور اس طریقے سے کہہ رہا ہے تو اس طریقے سے پہلے سے کیسے پتا چلا کہ وہاں پہ اس طریقے سے ایک طرف ہوگا یا کچھ ہوگا ایسا تو انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھتی کہ جیسے کسان آئیں گے اور کسانوں کے اوپر حملہ کرنے کے پہلے سے تیاری کی تھی یوزنا بس طریقے سے کسانوں کے اوپر حملہ ہوا ہے تو یہ ہیسیم ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سارا اس کے تو پرٹیکٹ کے تو پرمان کی ضرورت نہیں ہوگی سامنے آ رہا ہے سارے کس پرحلاز سنگھ جی ایک اور میرا سوال یہاں پر یہ ہے کیونکہ جس طریقے سے اب پرستیتیاں پیدا ہو رہی ہے پردیش میں کل بھی ہم نے دیکھا کہ پرشاسن کی طرف سے سرکار کی طرف سے پانچ ضلوں میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا اور اب یہ بھی ایک اپ ڈیٹ سامنے آئے کہ کرنال میں جو اپ ڈیٹ تھا اور جو انٹرنیٹ سیوا تھی اس کی میاد کو بڑھا دیا گیا ہے اب ایسے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پرشاسن یا سرکار آپ کی مانگوں کو مانے گی اس کے اتر جو آپ لگتر مانگ کر رہے ہیں کہ کرشی کانونوں کو نرست دیا جائے ایمیس پی کو کانونی گارنٹی دی جائے آپ کو لگ رہا ہے جو آپ کی مانگے ہیں اس کو پرشاسن مانے گا یا پھر نہیں مانے گا بلکل ماننا پڑے گا پرشاسن کے پاس وہ راستے نہیں ہے کوئی ماننے کے علاوہ کیونکہ دیش کی جنتہ جو ہے وہ ہی دیش کی مالک ہے اور دیش کی جو یہ لوگ بیٹھے ہیں کرشی کے اوپر یہ تو جنتہ کے نوکر ہیں اور سرکار میں چنے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی جنتہ کے نوکر ہیں پانٹ سال کے لیے ان کو چنہ ہے اور آج پردیش کی جنتہ دیش کی جنتہ جو ہے ان کے کالے کانون تو یہ لے کری ایسے اور دوسری اس اس وقتے اگر آندولوں کو یہ عوestر کرنے کی کوشش کی جاری ہے آندولوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے بار بار اس طریقے کا ملوکہ دیا رہا ہے کہ آندولوں کو اپسایا جائے اس میں درو کروایا جائے تاکہ اندولوں کو بدنام کریں اب یہ بی جیسے کی جو پرانی چالے ہوگی یہ جو لگاتار یہ کرتی آئی آرسس کا جو زلدے کی اوپر ہے اب پردیس کا پردیس ایک ناغری جو ہے ان چیزوں کو سمجھ گیا ہے کہ یہ ہمیں جانبوز کر اس طرح سے اندولوں کو بدنام کرنے کے لیے سازی سے کر رہے ہیں اب لوگ جو ہے وہ چانتی بڑھات میں کل دیکھا کتنی بڑی سنکھا کے اندر لوگ تھے کہیں پر بھی کسانوں نے کوئی انسا نہیں کی کہیں پر بھی ایک پولیس والے کے ساتھ کلوں نے کوئی دھکا مکی نہیں کیے اتنی بڑی سنکھا کے اندر لوگ لوگ کسان جو ہے وہ دیس کا ناغرک ہے وہ اب لسانسن میں رہنا چیز گیا ہے تو ہمیں سب چیزوں کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ اندولوں کو کس طریقے سے دبانے کی کوشش ہے ہم لڑائی لڑیں گے سڑک کی اوپر اور شانتی پوراں طریقے سے لڑائی لڑیں گے اور اپنے مانگوں کو منواتی مطلب یہ مانا جائے کہ اب نیا ٹھکانہ کسانوں کا ڈی سی کاریلے ہوگا جہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ ٹینٹ پر لگانے شروع کر دیئے ہیں وہیں پر اب ٹھکانہ ہوگا بلکل جب تک یہ اس ایسی ایم کے اقلاف کاروے نہیں ہوگی تب تک ہمارا دھرنا یہاں پہ جاری رہے گا اور ہم تو دل سن انہوں سے گھر چھوڑ کے لڑ رہے ہیں جہاں یہ سرکار بنگے کرے گی سرکار کے مرضی ہے ہم نے تو کیا نہیں یہ تو سرکار نے کیا ہے ہم تو دلی کے چاروں طرف بیٹھے ہیں ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں سرکار کو کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ کینڈر سے ہیں تمہارے سے نہیں ہے اور تم بیچ میں ہمارے آکے بیچ میں اس طریقے کیا لیکن لگ رہا ہے کہ منوات سرکار سے بھی آپ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے بلکل یہ کریں گے اگر جس طریقے سے کسانوں کے ساتھ اتنے سار کریں گے دمن کریں گے اب یہ کرنال کے اندر بھی ہے لوگ اور زیادہ منبوتی کے ساتھ اتنے نکل کے آکے ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار آپ کی باتوں کو مانتی ہیں مانگوں کو مانتی ہیں یا پھر نہیں مانتی پرحلات جی بہت بہت شکریہ باتشیت کرنے کے لئے اور اپنا پرکش رکھنے کے لئے تو پڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں سرکار سے امیس بی پر کانونی گارنٹی دینے کی مانگ لگا تارکی جا رہی ہے جہاں پر اب ٹینٹ لگانے بھی شروع کر دی گئے ہیں جہاں پر بڑی سنکھیا میں کسان اپنے مانگوں کو لے کر آندولند رہیں